السلام علیکم قرآن لرننگ تجوید کا لیکچر نمبر 134 پارہ نمبر 2 کرکو نمبر 1 سورة بقرہ کی آید نمبر 143 آئیس آید کی تلاوت کرتے ہیں تجوید کے ساتھ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وکذالک کاف باریک زال نرمی سے کھڑی زبر ایک علیف کے برابر کھینچیں گے کاف باریک ہے عائن گلے کے ترمیان سے لام ساکن ہلائے نہیں جائے گا دیر نہیں لگائیں گے کھڑی زبر ایک علیف کے برابر کھینچیں گے کاف باریک ہے نمبر اظہار کریں گے میں مشدد غنہ کیا جائے گا تاکواؤ کے ساتھ ملے جا رہا ہے ادغام مالغنہ ادغام غنہ کے ساتھ تاکواؤ حروف مستالیہ موٹے حروف میں سے پر پڑا جائے گا کاف کے بعد واؤ بدہ نون کے بعد واؤ مدہ دونوں کو ایک ایک علیف کے برابر کھینچا جائے گا شہداء پر پر پڑھ جائے گی زبر کی وجہ سے سین کے بعد واؤ مدہ ایک علیف کے برابر کھینچیں گے عین کلی کے تنمیان سے لائے لین میں سے نرمی سے ادا کریں گے کاف باریک ہے میم پر اظہار کریں گے شہیدن ہے تنوین ہے انتوا کے وجہ سے وقف کریں گے تو زبر ایک زبر بن کر علیف مدہ بن جائے گی شہیدہ وما جعلنا القبلت اللہتی کنت علیہ علیف مدہ ایک علیف کے برابر کھینچے گے عین کلی کے درمیان سے لام ساکن ہے یہاں پر دید نہیں لگیں گے جعل یہاں بھی لام ساکن ہے دید نہیں لگیں گے خوف روف مستعریہ موٹے روف میں سے پر پڑا جائے گا با ساکن کل کلہ کریں گے قیب قیب تاکی باد یہاں مدہ ایک علیف کے برابر کھینچے گے کاف باریک نون ساکن اخفہ کیا جائے گا ایک علیف کے برابر دید لگائیں گے عین کلے کے درمیان سے لائلین میں سے نرمی سے ادا کریں گے علیف مدہ ہے ساتھی چھوٹی مدہ ہے تین علیف کے برابر کھینچیں گے اِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ علیف مدہ ایک علیف کے برابر کھینچے گے زور کی وجہ سے سین کے بعد غومت دائی کلیف کے برابر کھینچے گے مِمْ مَنْ يَنْ قَلِبُ عَلَى عَكِبَيْ مِمْ شدد غنہ کیا جائے گا یہاں بھی نون لکھنے میں آرہ پڑھنے میں نہیں آئے گا مِمْ کو یہاں کے ساتھ ملایا جارہا اِدْغَامْ وَعَلْغُنَّ نون ساکن اخفہ کیا جائے گا غوف حروف مستالیہ موٹے حروف میں سے پر پڑھا جائے گا عینگلے کے درمیان سے بے لین میں سے نرمی سے ادا کریں گے حاضری ہی ہے لیکن توا کے وجہ سے جب وقف کریں گے تو ہاں کو ساکن پڑھا جائے گا اَقِبَيْ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَ اللَّهُ نون ساکن اخفہ کیا جائے گا کاف باری کا لف ساکنی کا لف کے برابر کھینچیں گے تاہ پر تنوین ہے اخفہ نہیں کریں گے اظہار کریں گے کیونکہ روح حلقی میں سے ہمزار ہے ذال نرمی سے ذال کے بعد یا احمد دائی کا لف کے برابر کھینچیں گے لفظ اللہ کو اللہ کو پور پڑھا جائے گا مقبل زبر کی وجہ سے تواہ کی وجہ سے وقف بھی کریں گے حد اللہ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُّعَ ایمَانَكُمْ لفظ اللہ کی علام کو پور پڑھا جائے گا مقبل زبر کی وجہ سے کھڑی زبر یک علف کے برابر کھینچیں گے لوت کے بعد یا احمد دائی کالف کے برابر کھینچیں گے حمزہ کے بعد یا احمد دائی کالف کے برابر علف مد دائی کالف کے برابر کھینچا جائے گا کاف پر ایک میم پر اظہر توہ کی وجہ سے وقت بھی کریں اِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَأُوفُ الرَّحِيمُ نون مشدد نون مشدد غنہ کیا جائے گا اور راک پور پڑی جائے گی زبر کی وجہ سے حمزہ کے بعد وَوْمَدْدَٰ ایک الیف کے برابر کھینچے گے یا ہمیرہ پور پڑی جائے گی زبر کی وجہ سے حاگ علی کے درمیان سے حاگ کے بعد یہی مددہ ایک الیف کے برابر کھینچے گے میم پر تنمین ہے لیکن آیت آرہی آیت کی وجہ سے وقف کریں گے میم کو ساکر پڑھنے آئیے اس آیت کی تلاوت کرتے ہیں لگتار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّتًا وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبَلَةَ الَّتِي كُنتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولُ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِنْ مَنْ يَنْقَلِبُ عَلَىٰ عَكِبَيْهِ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَوْفُ الرَّحِيمِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَزِيمِ آج کا مراسبہ ختم ہوا اللہ حافظ